بڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات کرتے ہیں دلی کی کیونکہ دلی کی ہوم منسٹری کی طرف سے ایک اور آرڈر جاری کیا گیا ہے اور ایم ایچ اے نے اس وقت کاروائی کی ہے اور سسپنڈ کی ہے ایک انجیو کی لائسنس ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ منسٹری فور ہوم اپیرز کی طرف سے ایف آر سی اے لائسنس جو سینٹر فور پالیسی ریسرچ کے لیے گئی تھی وہ جناب کینسل کر دی گئی ہے سسپنڈ کر دی گئی ہے اور صاف کر دیا گیا ہے کہ سینٹر فور پالیسی ریسرچ لگاتار قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور سی پی آر پر جو ٹیکس سروے سامنے آیا تھا انکم ٹیکس کا جب چھپا ہوا تھا اور دیگر چیزیں سامنے آئی تھی سپٹمبر لاسٹ یئر میں تو اسی وقت سے لگاتار ہوم منسٹری اس ایف سی آر اے کے ذریعے سے اس پر نظر رکھ رہی تھی کہ فنڈز اور دیگر چیزوں کا کیا کچھ ہو رہا ہے اور فائنلی آج ہوم منسٹری نے سینٹر فور پالیسی ریسرچ سی پی آر کی ایف سی آر اے لائسنس کو سسپنڈ کر دیا ہے اور جب یہ سسپنڈ کر دیا ہے تو اب کوئی بھی انٹرناشنل فنڈنگ وہ نہیں لے سکتے ہیں ابھی تک کون ایسے ڈونرز تھے جنہوں نے اپنا پیسہ سینٹر فور پالیسی ریسرچ کو دیا تھا ایک بڑا ادارہ تھا یہ جی اور سینٹر فور پالیسی ریسرچ پر جب آپ دیکھتے ہیں تو ڈونرز میں آپ کو بل گیٹس نظر آئیں گے بل گیٹس فانڈیشن نظر آئے گا یونیورسٹی پیننسولیا نظر آئے گی ورلڈ ریسورس انسٹیوٹ یونیورسٹی آپ کو نظر آئے گی اور دیگر کچھ ایسے بڑے نام سامنے آئیں گے جنہوں نے آج تک اس کو اپنی ایسیسٹنس دی ہے اور آئی سی ایس ایس آر جو انڈین کاؤنسل فور سوشل سائنس ریسرچ جو ہے انہوں نے بھی اپنی ریکنگنیزیشن دی تھی اور دپارٹمنٹل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس ادارے کی مدد بھی کی تھی اور اب سینٹر فور پالیسی ریسرچ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ارض یہ کی ہے اس لیے ان کی جو لائسنس تھی ایف سی آرے کی اسے سسپنڈ کرنے کا اعلان وزارت داخلہ کی طرف سے کیا گیا ہے